آج میرے پاس وقت بہت کم ہے ایک میسیج دینے آیا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں ابھی آپ تمامی حضرات کے لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں درہ اور خوف پہ جینے کی کوئی ضرورت نہیں تمہارے مال، مطا، دکانیں، چائدار لوٹنا ہے تو یہ لوٹ چکے اب تک لوٹ چکے لیکن جو چیز باقی ہے تمہارے پاس وہ ایسی چنگاری ہے جو بڑے بڑے محلوں کو خاکستر کر سکتی ہے وہ کونسی چنگاری ہے وہ عشق مصطفیٰ کی چنگاری یہ چیز آج بھی باتی ہے میں خود سفر پر ہوں، مسلسل سفر پر ہوں ہندوستان کے کونے کونے میں بھی میں نے دیکھا چھوٹا بچہ بھی دیکھتا ہے تو لبائی کہا رسول اللہ اے وہ نوجوان جو دین سے دور بھی تھا لیکن قریب آتا ہے جلسے میں لبائی کہا رسول اللہ کہہ رہا ہے اس دن کے بعد پھر ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ایمان کی حرارت آج بھی موجود ہے تمہاراں کچھ نہیں کر سکیں گے زیادہ سے زیادہ خواف تاری کرنے کی کوشش کی جائے گی آج ابھی ذکر کر رہے تھے تھرم سنسد کا یہ پاکنڈی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گوفے میں بیٹھ کر ایک ویڈیو بنا کر وائرل کر دیں تو مسلمانوں کے اندر دکتکی لگ جائے گی کلبلی بن جائے گی ایسے بہت سارے کتے آئے اور چلے گی ایمان والے کل بھی سلامت ہے آج بھی سلامت ہے انشاءاللہ صبح قیامت تک ہندوستان کی سرزمین پر سجدے کی جائے گی انشاءاللہ آسانے ہوجیں گی انشاءاللہ جھو کر سکتے ہو کر لیے ان کو ایسا لگتا ہے ایک ویڈیو وائرل کرنے سے خواف زدہ ہو جائیں گے یہی کام تو یہی کام تو کربلا کی سرزمین پر یزید نے کیا تھا یہی کام کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد نے کیا تھا حضرت حانی بن عروہ کو مار کر کے حضرت امام مسلم بن عقیل کو مار کر کے گورنر ہاؤس پر لٹکا دیا کئی لاشوں کو اور سارے کوفہ والوں کو بتا دیا دیکھو میں مار بھی سکتا ہوں قتل بھی کر سکتا ہوں ڈر کے اندر ہو جاؤ تو کیا مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد حانی بن عروہ کے قتل کے بعد امام حسین کی شہادت کے بعد اسلام تھنڈا پڑ گیا اسلام ختم ہو گیا بلکہ اس کے بعد پھر ہمارا یہ نعرہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات سبحانہ زندہ بات اللہ سبحانہ یا رسول اللہ بلکل حق بنتا ہے بلکل حق بنتا ہے کہ سنبل کے نام کبھی نام لگی اس لیے کہ مومنین کا یہ اموہ یہ جمع غفیر میں نے بہت تاریخ کے اعتبار سے سنبل کو پڑا بھی ہے تاریخی شہر ہے آج آپ کے درمیان اور ہمیشہ سے آپ کی قوت ایمانی کا چرچہ پورے ہندوستان میں ہوتا رہتا ہے اور یہ جازت ہو تو اسی ممبر سے ان پاکنڈیوں کا اعلان کریں اسی ممبر سے اعلان کریں تم اپنے اندر بیٹھ کر گھوفے میں جو مارنے اور مرنے کی بات کرتے ہوں اللہ حافظ یا رسول اللہ یا رسول اللہ توجہ میرے عزیزوں توجہ لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 توجہ جائیں بیٹھانی بیٹھانی لبی tussen تشیب رکھیں بیان سمات کرلیں بیان سمات کرلیں بیان سمات کرلیں بیان کی طرف توجہ کریں نارہ تو ہو جائیں گے بیان کی طرف توجہ کریں میرے عزیزوں جلسے روز ہوتے ہندوستان اور نعرے بھی روز لگتے ہیں لیکن یہ جو نعرے ہیں یہ رگ جان کو پھڑکانے والے ہیں یہ یوں ہی نہیں لگ رہے ہیں یہ کسی مقرر کے لیے لگنے والے نعرے نہیں ہیں یہ نام مصطفیٰ پر جو خون کرم ہوتا اس گرمی کے نعرے ہوتے ہیں اور اسی سے انہیں کھلولی بھی ہے اسی سے تکلیب بھی ہے میں اس ممبر سے کہتا ہوں ایک لومڑی اور ایک لومڑا وہ بھوکتے رہتے ہیں دیکھتے ہوں گے آپ اور پھر ہزاروں سیکریٹی گارڈ کے بیچ میں گھومنا ارے مرد ہو تو مقابلہ کرو میں تنہا گھوم رہا ہوں پر ہندوستان تنہا ہمارے پیچھے کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے ہمارے پیچھے کوئی ایسا سپورٹ بھی نہیں ہے بعض لوگ تلاش کرنے کے لیے میرے گھر تک آئے تھے کہ ان کو کون بیکنگ کر رہا ہے کون سی سیاسی پارٹی ان کے پیچھے ہے ہم نے کہا تو تمہاری ناک رکڑ جائے گی اور تم پتہ نہیں کر پاؤ گی کہ کون بیکنگ کر رہا ہے اس لیے کہ دھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہم مؤمنین کی بیکنگ اور اگر سپورٹ کئی سے ہوتا ہے تو گنبد خزرہ سے ہوتا نبی اپاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر ہم پوری دنیا میں تنہا چلتے ہیں الحمدللہ خوف نہیں ہوتا اس لیے کہ ظالم اور دھراؤ اسے جسے جینے کا شوق ہو موت سے ڈرانا جھیل سے ڈرانا پھانسی سے ڈرانا اسے ڈراؤ جسے جینے کا شوق ہے ہم تو روز آتیے سوچ کر کے سوتے ہیں کہ کب ملک الموت آئے روح کفز کرے اور ہمارے نبی سے ہماری ملاقات کرے نعرہ تکبیر نعرہ نسانت اجتماع پیغام حق علماء اہل سنت مفتی بحمد سلمان صاحب کبلا اظہری نعرہ تکبیر سبحان اللہ اے شبِ غور بھی اسی گل سے ملاقات کی رہا عزیزان اگرامی وقار ہم میں بات کے کہہ رہا تھا آپ اپنا جوش تھوڑی دیر کے لئے خاموش رکھ رہے تھوڑی دیر کے لئے میں بات کے کہہ رہا تھا کہ ان کی اتنی طاقتوں کے ماتحت ہونے کے بعد لومڑی اور لومڑا چند کمروں کے اندر بیٹھ کر کے ویڈیو بنا کر وائرل کر کے مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کرنے کی کوچی چھے اور ہیپوکریسی جو ڈیموکریسی ختم ہو کر ہیپوکریسی جو آئی یہ سارے مناظر کے بعد میں ان سے کہتا ہوں میں نے ایک کلپ سنی کوئی لومڑی کہتی ہے اور ایک لومڑا کہتا ہے کہ ہم بیس لاکھ لوگوں کو ماریں گے اتنے مسلمانوں کا قتل کریں گے تو پھر ہمارے یہاں پر ہندو راست قائم ہو جائے گا ظالموں تمہارے اندر اتنی ہمتی نہیں ہے مارنے مرنے کی بات پاکھنڈیوں سے ہو ہی نہیں سکتی کبھی ہو ہی نہیں سکتی ایک بات میں کہوں گا اگر مارنے اور مرنے کا شوق ہو تو چلو میں بھی چلتا ہوں تم بھی چلو بارڈر پر کھڑے ہو جاتے ہیں بارڈر پر کھڑے ہو گے اپنے دیش کی رکشہ کرتے ہیں اپنے دیش کی حفاظت کے لیے چلو بارڈر پر چلتے ہیں پھر دیکھا جائے گا کہ کتنی گولیوں تم کھاتے ہو کتنی ہم کھاتے ہیں اور میں اکیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں انشاءاللہ العزیز جس دن میرے ملک عزیز کی حفاظت کی بات آئے یہ علماء بھی حاضر ہوں گے یہ مجمع بھی حاضر ہیں اس لیے کہ اس ملک کو ہم نے خون جگر سے سیچا یہاں ہماری تاریخ موجود ہے عزیزہ نے گرامی وقال ان آتنکیوں کے گلے میں اگر حکومت نے پتہ نہیں ڈالا تو یہ کتنی حکومتوں کو ہی نوچ کھائیں وہ دن بھی آئے گا جب یہی کتنی ان کے لیے بھاری پڑ جائیں گے یہی بھاری پڑ جائیں گے اندازہ کر لیں میرے عزیزو قارون شاید یہ سمجھتا ہے کہ پیسے کی ریل پیل سے میں سو سال جی لوں گا یہ شدادہ ہمان یہ فیراؤں یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی طاقت کے بلبوتے پورے لوگوں کی گردنوں پر حکومت قائم کر لوں گا وہ تو بڑی طاقتیں تھی تمہاری حیثیت مچھر کے برابر بھی نہیں اور آکر حکومتیں کھلے آم یہ ساری باتیں کر رہی ہیں میرے عزیزو ایک تاریخ یہاں ویسی بھی آئی تھی سو سال پہلے سو دیر سال پہلے اٹھارہ سو ستہون کی تاریخ جس کو انگریز آج بھی گدر کہتا ہے انگریز آج بھی گدر کہتا ہے اٹھارہ سو ستہون کی تاریخ میں انگریزوں کو بھی یہی نشا چڑھا تھا یہی نشا چڑھا تھا کہ ہم چھو چاہے کر لیں قتل عام کریں گے مار ڈالیں گے اس وقت کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو فانسی پر چڑھایا تھا فانسی پر چڑھا کر کے جشن منائے تھے آٹھ دن تک کیوں کفایت علی کافی کو چڑھایا تھا جانتے ایک عالم ربانی کو اس لئے چڑھایا تھا کہ وہ بولتے تھے تو ہزاروں کا مجمع جمع ہو لوگ ان کے پیچھے دیوانوار مونتے تو ایسے علماء تو ان کو کھلتے ہیں فانسی پر چڑھا کر کے آٹھ دن تک جشن منائے تھا لیکن خدای قانون انہیں معلوم نہیں تم ایک کفایت علی کافی کو جو یہ کہتا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا فانسی پر چڑھا کر کے تم نے یہ سوچا کہ ایک عاشق رسول کی زبان بند کر دیا اسے گردن سے الگ کر کے جسم کو الگ کر دیا اب امت تھنڈی ہو جائے گی یہ جماعت سو جائے گی لیکن مولا تعالیٰ کا احسان تو دیکھیں مرادہ بات زیادہ جور نہیں ہے کفایت علی کافی کو یہاں فانسی پر چڑھا رہا ہے انگریز اور مولا پڑوس میں بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے زیادہ فاصلہ نہ شہروں کا ہے نہ تاریخ کا ہے ایک عاشق رسول اگر تمہارے ہاتھوں فانسی پر چڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا ایسا عاشق پیدا کیا جس نے کروڑوں دلوں میں یہ عشق پھر دیا کروں تیرے نام اپیجا فیدا اب بس ایک جان دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں میں بات نہیں کرنا چاہتا ہو تم جتنے چراغ پجھاؤ گے مولا اتنے چراغ اور وشن فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ جس کو جس کو تم پکڑ کر کے قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہو یہ اسلام نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے مشرقین یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مو کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں اور یہ ہو نہیں سکے گا اللہ اپنے چراغ کو روشن کر کے رہے گا کافر اگرچہ اس کو نہ پسند کریں کافر اگرچہ اس کو نہ پسند کریں میرے عزیزوں بات صرف اتنی مجھے کرنی ہے تمہارا اپنا رول کیا ہونا چاہیے کیا یہی جوش کے نعرے جو ہم پندال میں بیٹھ کر کے کریں کیا ہماری یہی تقریریں جو جلسے تک رہے نہیں میرے عزیزوں ہمارا لقب ایک مومن کا لقب یہ تھا کفن بردوش یہ سینے پر بلکہ اپنے کندے پر کفن لے کر کیا چلتا ہے اسے موت سے خوف نہیں ہے تو یہ خوف جب تمہارے سینے سے نکلے گا تو حق بولنے کی ہمت اتنی بڑھتی چلی جائے زیادہ سے زیادہ تمہیں کس بات سے ڈرائے جاتا ہے آج فانسی سے یہ سب سے حیث سزائن ہے یا جیل سے یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی جیل کی سلاقوں پر جانے کے بعد بزرگوں نے لکھا بھی ہے کہ اے مومن گھبرانا نہیں اگر مصطفیٰ کے نام پر گیا ہے اگر نبی پاک کے نام پر گیا ہے تو اندر جانے کے بعد ہو سکتا ہے تیری ماں تیری بیوی تیرے بھائی دیکھنے نہ آئے لیکن ایک رات ضرور آئے گی جب تاجدار مدینہ خود تشریح وہ بھی خوف نہیں رکھنا حضور کے انتظار میں ہم دن کاٹ لیں گے حضور کے انتظار میں ہم راتیں کاٹ لیں گے اور رہی بات فانسی کی اس کے متعلق بھی روایتیں موجود ہیں کہ جن جن غلاموں کو ظالموں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا یا فانسی پر چڑھایا پھندہ بعد میں لگا چہرہ مصطفیٰ پہلے موجود وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریح فرماتے عزیز آنے گرامے وقال یہ دو تمنہیں جس کے پاس ہیں پھر اسے کس بات کا خوف ہے بے خوف جیو یہ ملک ہمارا کل بھی تھا آج بھی ہے یہ بھیگ میں مانگا ہوا ہمارا ملک نہیں ہے اور کسی کی چاپلوسی کر کے خریدی ہوئی زمین ہماری نہیں ہے یہ ہمارے آبا واجداد بلکہ آدم علیہ السلام کی زمین ہمارے باپ کی زمین ہے ہمارے باپ کی زمین ہے عزیز آنے گرامے وقال میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آیت کریمہ جو میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ نے یہی برمایا اگر رسول کے حکم کی مخالفت کروگے تو فتن میں مبتلا ہو جاؤ اور عذابِ علی میں گرمتار ہو جاؤ ابھی دیر نہیں ہوئی ہے ابھی صویرہ ہے میں نوجوانوں کو کہتا ہوں اس نکتے پر آ جاؤ اس پائنٹ پر جمع ہو جاؤ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا میرے آتانے حضور کو جہاں چھوڑ کر نصیحت فرمائی تھی اس نکتے پر آ جاؤ بس باقی سب تمہارا سارے میدان تمہارے میں کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کرے گی انشاءاللہ اللہ لزی لوگ جس طالع کی باتیں کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤ سلاح الدین ایوبی کا بھی تذکرہ کرتا سلطان سلاح الدین ایوبی افاتح بیت المقدس ایک سپہ سالار کے نام سے دنیا جانتی ہے آج انگریز بھی اس سلاح الدین کی تعریفی میں رتب اللسان ہے انگریز بھی کہتا ہے ویسا جرنیل ہم نے نہیں دیکھا کیوں جانتے ہیں انگریزوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے سلاح الدین ایوبی نے اٹھارہ سال تک جنگیں لڑی سلیبیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ لیکن اس میں لاکھوں قیدیوں کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کی آزاد کرنے کے عادت بہت زیادہ ہے کس کی؟ سلاح الدین ایوبی کی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمانے غنیمت میں کشور کشائے ایک عاشق رسول کا جو مقصود ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف گردنیں اڑانا آئے اس کا مقصود جو ہوتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا ہے سلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی آیا جب آپ بیمار ہو گئے اس بیماری کے عالم میں مسلمانوں کے ایک کافلے پر ایک عیسائی جرنیل نے حملہ کیا تھا برنس نام تھا اس کا اس نے حملہ کیا اور سارا ماں لوٹ لیا کوڑے لگایا عورتیں بھی تھی بچے بچے اور بھی لوگ تھی لیکن مارتے مارتے اس ظالم نے کیا کہا تھا جانگتے ہو اے مسلمانوں پکارو اپنے محمد کو محمد کو بلاو کیوں تمہاری مدد کے لیے نہیں آتا مواز اللہ رب العالمین جب وہ اس طرح کے تانے دے دے کر کہ ماں لوٹ رہا تھا اور سارے لوگوں کو نہتہ پا کر کے مار رہا تھا لوٹا ہوا کافلہ یہ تاراج کافلہ جب واپس لوٹا تو صلاح الدین ایوبی سے شکایت کی کہ سلطان اسلام ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہوئے یہ وہ حالات سے جب صلاح الدین سخت بھی مارتے تھے